آج جمعہ تلودہ کے عظیم موقع پر میں آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اگر میں ذاتی طور آج جامعہ مسجد میں ہوتا تو یہ پیغام پہنچاتے ہوئے مجھے زیادہ خوشی اور مسارت ہوتی لیکن افسوس کہ آج پانچ میں سال بھی ریاستی حکام نے نہ صرف ایک بار پھر تاریخی اور مرکزی جامعہ مسجد سنگر کے دروازوں پر تعلے چرا دیئے بلکہ مجھے بھی گر میں نظر بند کر دیا جمعہ تلودہ بحضی مسلمان ہمارے لئے بہت ہی اہمیت اور عظمت کا حامل رہا ہے کیونکہ یہ خصوصی دعاوں کا دن ہے اور رمضان مبارک کے اختتام تک پہنچتے ہی اللہ سے مغفرت برکت اور رحمت طلب کرنے کا دن ہے آج کے دن جبکہ وادی کے تمام ازلہ اور دور دراز علاقوں سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جن میں مرد خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں اس خاص اور بابرکت والے جمعہ کی اجتماعی نماز میں شرکت کے لیے جامعہ مسجد آتے ہیں جو سال میں صرف ایک بار ادا کی جاتی ہے لیکن انتہائی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جبکہ پوری دنیا خصوصاً وادی کشمیر کی تمام مساجد خانکاہوں اور امام باروں میں ذکر الہی ہو رہا ہوگا اور ریاستی حکام نے زبردستی جامعہ مسجد کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور ہم سے یہ پاک اور متبرک موقع چھین لیا گیا ہے جو کہ ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دے ہیں آج جمع کشمیر کے عوام اس پر سراپا احتجاج ہیں دوستو آپ اس حقیقت سے بخوفے واقف ہیں کہ کشمیر کا یہ دینی مرکز بار بار حکام کی جانب سے لوگ ڈاؤن کا شکار رہا ہے ہر آنے والا جمعہ میرے لیے بے یقینی اور پریشانی کا پیغام لے کر آتا ہے کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جانے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ حکام کی مرضی کے مطابق پھر سے نظر بند کر دیا جائے گا بہرحال قرآن کریم ہمیں حوصلہ دیتا ہے ان اللہ معصابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بحثتے مسلمان ہمیں قرآن کا یہی حکم نظر میں رکھ کر سبل و تحمل کا راستہ اختیار کرنا ہوگا آج جمعہ تلویدہ کے اس عظیم دن کے موقع پر ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھی یاد کر رہے ہیں جو بہت ہی تکلیف دے حالات سے گزر رہے ہیں آئیے آج کے دن ہم انہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھ اور درد کو کم کرے اور انہیں انصاف فرہم کرے آج ہم جمعہ کشمیر کے اپنے ہزاروں نوجوانوں اور سیاسی قیدیوں کو بھی یاد کر رہے ہیں جو برسہ برسے جیلو میں بند ہیں اور ان کی صحت اور جلد رہائی کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے